میتھو چپٹر ایٹھ مطی ادھے آٹھ میں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے یہ سٹوری ہے جو شاید آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ پربو یشیو دوسٹ آتما کو سوروں کے جھنڈ میں جانے کی پرمیشن دیتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیوں پربو یشیو نے دوسٹ آتما کو سوروں کے جھنڈ میں جانے کی آگیا دے دی اور ہم اس ساری گھٹنا سے اس سارے انسیڈنٹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج اس ساری سٹوری کو اس سارے ایونٹ کو ساری گھٹنا کو گہرائی سے سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور اس کی سٹیڈی کرتے ہیں اور جانیں گے کہ ہم لوگوں کے لیے آج اس سٹوری میں سیکھنے کے لیے کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھا ہے ہم پہلے وچن میں پڑھیں گے مطی ادھے آٹھ وچن اٹھائی سے لے کر چونٹیس تا تاکہ ہمیں پورا کانٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر چل کر رہا ہے وچن میں دیکھا ہے جب وہے اس پار گدرینیوں کے کشیطر میں پہنچا وہے یعنی پربو یشیو اب ایک جگہ پر آیا ہے جس کا نام ہے گدرینیوں تو دو منوشے جن میں دست آتمائیں تھی قبروں سے نکلتے ہوئے اسے ملے دو انسان ہیں جن کے اندر دست آتمائیں ہیں اور وہے قبروں سے نکل کر پربو یشیو سے ملنے کے لیے آئے ہیں جو اتنے پرچند تھے اتنے خطرناک تھے کہ کوئی اس مارگ سے جاد نہیں سکتا تھا کوئی بھی اس راستے سے آتا جاتا نہیں تھا لیکن پربو یشیو اور اس کے چیلے اب آ رہے ہیں اور انہوں نے یعنی دست آتمائوں نے ان لوگوں نے چلا کر کہا ہی پرمیشر کے پتر ہمارا تجھ سے کیا کام کیا تو سمی سے پہلے ہمیں دوخدے نے یہاں پر آیا ہے تو ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا جھنڈ چر رہا تھا دست آتمائوں نے اس سے یہ کہہ کر ونٹے کی کہ یدی تو ہمیں نکالتا ہے تو سوروں کے جھنڈ میں بھیج دے اس نے انہیں کہا جاؤ پربو یشیو نے دست آتموں سے کہا کہ جاؤ اوکے اور وہ نکل کر سوروں میں گھس گئی اور سارا جھنڈ تیلے پر سے جھپٹ کر پانی میں جا پڑا اور ڈوب مرا اور چرواہے بھاگے اور نگر میں جا کر یہ سب باتیں اور جن میں دست آتمائیں تھی ان کا سارا حال کہہ سنایا پھر کیا ہوتا ہے اور سارے نگر کے لوگ یشیو سے بھیٹ کرنے کو نکل آئے اور اسے دیکھ کر ونٹی کی ریکویسٹ کی یہ پراتھنا کی کہ ہمارے شیطر سے باہر نکل جا اوکے تو یہاں پر بہت کچھ ہے ہمارے پاس گہرائی سے سیکھنے کے لیے لیکن چلیے سب سے پہلے ہم کچھ بیسک چیزوں کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے یہ لوگ ٹومز میں یعنی قبرستان میں قبروں میں کیوں رہ رہے ہیں اس کا سب سے پہلا کارنی یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو گریویارڈز ہوتے تھے جو قبرستان ہوتے تھے لوگ اس سے اتنا پسند نہیں کرتے ہیں اس کے پاس جانے کی اتنی زیادہ اچھا نہیں رکھتے ہیں اس لیے ان لوگوں کے پاس ان دوسٹ آتماؤں کے پاس کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہے یہ آرام سے وہاں پر رہ رہے ہیں تو سب سے پہلے کیونکہ یہ جو قبرستان ہے یہ بہت زیادہ نفرت والا ایک ستھان ہے جس کے پاس جانا جس کے قریب جانا جہاں پر آنا جانا لوگوں کو اتنا پسند نہیں ہے دوسری بات کیونکہ جو شیطان ہے جو دست آتمائے ہیں یہ موت کو کسی چیز کی وناش کو پسند کرتی ہیں تیسری بات کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسانوں کو رہنا پسند نہیں ہے خاص کر جو جیویت انسان ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس کے آس پاس رہیں یا یہاں پر آ کر بیٹھیں باتیں کریں نہیں تو یہ اس لیے چوتھی بات کیونکہ یہ لوگ فرائٹننگ کیونکہ اس کی وجہ سے کیونکہ یہ لوگ قبرستان میں رہتے ہیں یہ قبروں میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو باقی لوگ تھے ان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے پانچی بات کیونکہ یہ سپرسٹیشن اس کی وجہ سے جو وہم بھرم ہے وہ لوگوں کے اندر زیادہ فیلتا تھا جو پاخند ہے وہ زیادہ فیلتا تھا کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو ڈیمن پوسیسڈ مین ہیں جن کے اندر دوست آتمائیں ہیں وہ ان لوگوں کے آتمائیں ہیں جو مرے ہوئے ہیں اور جو قبرستان میں ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ سپرسٹیشن فیل رہا تھا تو بیسک چیزیں جو ہم اس کاری میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ شیطان یہ دوست آتمائیں جانتے ہیں کہ پربو یشو کون ہے جب ہم وچن میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے چلا کر کہا ہے پرمیشر کے پتر شیطان جانتا ہے دوست آتمائیں جانتی ہے کہ پربو یشو کون ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ہے خدا کے بیٹے کئی لوگ آج بھی پربو یشو کی اصل آئیڈنٹیٹی کو نہیں جانتے ہیں جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں یہاں تک کہ اس کے چیلے بھی پوری طرح سے اسے نہیں جان پائے تھے لیکن یہ دوست آتمائیں اگزیکلی جانتی ہیں کہ پربو یشو اصل میں کون ہے جیسے کہ ہم وچن میں دیکھ سکتے ہیں یاکوب کی پتر میں لکھا ہے کہ دوست آتمائیں بھی وشواش کرتی ہیں اور کامپتی ہیں تھر تھراتی ہیں تو یہاں پر یہ دوست آتمائیں پربو یشو کو دیکھ کر دوسری بات ڈیمنز نو جیسس ہیو ایبسلوٹ پاور اوور دیم یہ دوست آتمائیں جانتی تھی دوست آتمائیں جانتی تھی کہ پربو یشو کے پاس ان کے اوپر پورا پورا ادھکار ہے مطلب جو بھی پربو یشو کہیں گے دوست آتمائیں کو وہ کرنا پڑے گا اور وہ اپنی مرضی سے یا اپنی اچھا سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں پربو یشو کہ وہ ان کے اوپر فول آثورٹی ہے جو بھی پربو یشو کہتے ہیں وہ کریں گے تیسری بات ڈیمنز نو ان فیوچر دیئر ڈیمڈ اب شیطان یا دوست آتمائیں اچھی طرح سے جانتی ہیں اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ابھی ان کا کیا ہونے والا ہے اور فیوچر میں فیوچر میں ان کے لیے کیا رکھا ہے انہیں کیا دکھ ملنے والے ہیں شیطان اور دوست آتمائیں جانتی ہے کہ بھوشے میں انہیں سزا ملنے والی ہے اس لیے وہ وچر میں کہتے ہیں کہ ہمارا تجھ سے کیا کم کیا تو سمیں سے پہلے مطلب سمیں بھی انہیں معلوم ہے کہ وہ سمیں ابھی نہیں ہے جب ہمیں دکھ ملنے والا ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سمیں سے پہلے ہمیں دکھ دینے یہاں آیا ہے چوتھی بات جیزس پربو یشو غیر زہودیوں کی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کیونکہ جو یہودی ہوتے تھے وہ سووروں سے پگز سے نفرت کرتے ہیں نہ ہی وہ انہیں رکھتے تھے نہ ہی وہ انہیں پالتے تھے اپنے گھر میں لیکن پربو یشو غیر یہودیوں کے جگہ میں ہے اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پاس پانچے بات یہ ہے کہ جو شیطان دوست آتمائے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی جگہ انہیں ملے ییسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں جو کی شیطان کے اوپر بنایا گیا تھا دوست آتماؤں کے اوپر بنایا گیا تھا نیفلیم کے اوپر بنایا گیا تھا تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو دوست آتمائے ہیں ان کے پاس بوڈی ہونا جروری ہے اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بنا کسی شریر میں پرویش کیے یہ اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے شیطان دوست آتمائے چاہتی ہیں کہ کسی کے شریر میں رہے اپنا کام کرنے کے لیے اور ان کا مقصد کیا ہے شیطان کا ان دوست آتماؤں کا لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنا ختم کرنا تو جیسے ہی یہ سوروں میں جا کر گھستے ہیں دوست آتمائے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان آتا ہے چوری کرنے گھات کرنے اور مارنے کو آج بہت سے ہمارے بھائی بہنیں اسپیشلی شیطان کا اٹیک میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جوانوں کے اوپر ہیں کتنے جوان میں ہر روج نیوز کو دیکھتا ہوں سوچل میڈیا کے اوپر بھی کہ کتنے جوان آج کوئی زہر کھا کے مر رہا ہے کوئی کسی بھی طرح سے آتم حتیہ کر رہا ہے کوئی کسی افیر میں جا کر ختم ہو رہا ہے بہت سا اٹیک شیطان جوانوں کے اوپر کر رہا ہے اور بہت سے لوگ سوسائیڈ میں جا رہے ہیں کیوں سوسائیڈ ایکچولی پرمیشیر کی طرف سے بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کے من میں یہ اچھا آتی ہے کہ مجھے سوسائیڈ کر لینا چاہیے میں اپنی زندگیوں کو ختم کر لوں گا بہت سی کٹھنائیاں ہیں زندگی میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کٹھنائیاں آپ کی زندگی میں ہیں لیکن خدای سے جانتے ہیں پلیس آپ اسے پراتھنا میں لے کر آئیے اور پربو یشیو کے اوپر وشواش کیجئے کہ یہ طفان یہ پانی یہ آندھیاں جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں آپ کو ہلا رہی ہیں پربو یشیو جانتے ہیں اور یہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہیں آپ بس وشواش کیجئے وچن کو پڑھئے اور پراتھنا کیجئے ایک دن خداوند یشیو مسید سب کچھ ٹھیک کر دیں گے لیکن یہ جو وچار یہ خیال جو آپ کے من میں آتا ہے کہ مجھے سوسائیڈ کر لینا چاہیے یہ پرمیشیر کی طرف سے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ وچن میں لکھا ہے پربو یشیو کہتا ہے کہ میں آیا ہوں زندگی دینے کے لیے پربو یشیو زندگی کی بات کرتے ہیں لیکن شیطان موت کی بات کرتا ہے وچن میں لکھا ہے کہ شیطان آتا ہے گھات کرنے کو چوری کرنے کو اور مارنے کو وے آپ کو مارنا چاہتا ہے وے آپ کی آتما کو ختم کرنا چاہتا ہے وے جانتا ہے کہ اگر آپ اپنی جان کو خود لے لیں گے اگر آپ سوسائیڈ کر لیں گے آتم ہتیا کر لیتے ہیں تو پرمیشیر کہ یہاں آپ کو جگہ بلکل بھی نہیں ملے گی وے جانتا ہے کہ ایسا کر کے آپ اس کے ساتھ ہمیشیہ کی زندگی نرک میں بتائیں گے اس لیے شیطان کے ان ساری یوجناؤں سے شیطان کی ان ساری یکتیوں سے بہت ہی ساوڈان رہی ہے تو یہ یہ ڈیمنز ہیں وہ لوگوں کے شریر کو اپنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھی کچھ بیسک باتیں جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اب چلیے کچھ بہت جروری بات دیکھتے ہیں اب اس پوری گھٹنا میں پوری سٹوری میں تو بات یہ ہے کہ یہ جو چرواہے ہیں جو وہاں پر ان سوروں کو چرا رہے تھے یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ انسان دو جو بہت ہی خطرناک تھے جن کے در یہ دست آتمائیں تھی یہ لوگ آجاد ہو چکے ہیں اور یہ سور اپنے آپ کو ختم کر چکے ہیں تو یہ سب کچھ دیکھ کر جو چرواہے تھے وہاں پر وچن میں لکھا ہے کہ وہ بھاگے اور نگر میں جا کر سب باتیں اور جن میں دست آتمائیں تھی ان کا سارا حال کہہ سنایا یہ لوگ بھاگے اور نگر میں گئے اور جا کر ساری باتیں بتائیں کہ ہم نے کیا دیکھا وہاں پر کیا ہوا ہے اور خاص کر یہاں پر وچن میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا بات پر کی ان کے سامنے جن کے دست آتمائیں تھی ان کا سارا حال سنایا کہہ سنایا اب ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے یہ ذکر زیادہ نہیں کیا اس بات کو اوپر ایمفیسائز نہیں کیا کہ سور مر چکے ہیں سارے خاتم ہو گئے انہوں نے اس بات کا وہاں پر جا کر پرچار کیا دو لوگ اب آزاد ہو چکے ہیں پھر وچن میں آگے لکھا ہے اور سارے نگر کے لوگ ان چروانوں کی بات سن کر سارے نگر کے لوگ یشیو سے بھیٹ کرنے کو مطلب اسے ملنے کو نکل آئے اور اسے دیکھ کر ونیتی کی جب انہوں نے پربی یشیو اکسیپٹنس کی پریئر نہیں یہ پریئر ہے ریجیکشن کی پلیس لورڈ ہم آپ کو نہیں چاہتے ہیں ہمارے کھیتر سے ہمارے ایریا سے چلے جاؤ ہمارے ایریا سے چلے جاؤ یہ لوگ فینسلا کیا لے رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو پگز ہیں وہ مر گئے ہیں ہمارا جو جینے کا ذریعہ تھا جس سے ہم خانہ کھا رہے تھے جو ہماری زندگی کو چلانے کا ایک ذریعہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس نے آ کر ہمارے جو سور ہیں انہیں مار دیا ہے اس لیے وہ پربو یشو سے کہتے ہیں کہ پلیس ہمارے کھیتر سے چلے جائیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے انہیں ہمارے کام کو ہمارے پیسے کو ہماری جو لائیولی ہود ہے اسے ختم کر دیا ہے لیکن وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس پربو یشو نے دو لوگوں کو ازاد کیا ہے انہیں زندگی دی ہے ان کے پریواروں کو ری سٹور کر دیا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دو انسان جو لوگوں کو کبھی بھی مار سکتے تھے کیونکہ وہ اتنے خطرناک تھے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو انسان آجاد ہو چکے ہیں اور اب ہمارے اندر در نہیں رہے گا وہ ایک بہت بڑے ڈیلیورر کو نہیں دیکھ رہے ہیں شٹکارہ دینے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہماری لائیولی ہود کو ہمارے پیسے کو ہمارے ری سورسز کو ختم کر دیا ہے لیکن وہ ادھار کرتا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو پربو یشو یہاں گیر جہودیوں کے ایک شیطر میں ایریا میں آتے ہیں اور وہ ان دوست آتماؤں کے اوپر جیت پاتے ہیں اور ان دو انسانوں کو جو کی قیاد میں تھے بندی گرہ میں تھے شیطان کی پریزن میں تھے شیطان کی جیل میں تھے انہیں آزاد کر دیتے ہیں تو پربو یشو اپنے آپ کو یہاں پر پریزنٹ کر رہے ہیں ایک بہت بڑے ڈیلیورر کے روپ میں شٹکارہ دینے والے کے روپ میں جو کی لوگوں کے زندگیوں کو پوری طرح سے ریسٹور کر سکتے ہیں اور بے امید والوں کو امید دے سکتے ہیں لیکن he takes away a herd of pigs سوروں کا جھنڈ ختم ہو جاتا ہے the livelihood the wealth from some in the community ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی یہ ساری دولت تھی یہ پیسہ تھا ان کے جینے کا ذریعہ تھا تو پربو یشو یہاں پر ایک چوئس کو ایک فینسلے کو ایک چناو کو لے کر آتے ہیں کہ آپ کو prosperity چاہیے یا پربو یشو کے ساتھ محبت کہ آپ کو دھن دولت چاہیے یا پربو یشو چاہیے کیا آپ کو انسانی ذریعہ چاہیے زندگی چلانے کے لیے یا وہ طاقت چاہیے جو آپ کی زندگی کو guide کرے گی اور جو آپ کی ہر جرورت کو پورا کرے گی اور یہ چوئس ان لوگوں کے پاس بھی پربو یشو نے رکھی کہ وہ کیا اپنے اس loss کے قارن اس loss کے قارن پربو یشو کو اپنے زندگی سے نکال دیں گے یا اسے accept کریں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے deliverer ہیں وہ نا امیدی میں بھی امید لا سکتے ہیں اور اپنے امیزمنٹ وہ یشو کا آگے پراتھنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں وہ یشو جو زندگی دینے والا ہے وہ یشو جو شیطان کو ہرانے والا ہے وہ یشو جو امید دینے والا ہے وہ یشو جو زندگی دینے والا ہے وہ یشو جو ان جکڑے ہوئے خطرناک لوگوں کو ایک نئی زندگی دینے والا ہے جو دوست آتماؤں سے لوگوں کو آزاد کرنے والا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ریجین سے ہمارے کشیطر سے ہمارے ایریا سے چلے جاؤ اب وہ لوگ جو پربویشو کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جگہ سے چلے جاؤ یہ لوگ وشواش کر کے اسے ایکسیپٹ کر سکتے تھے پربویشو کو سوکار کر سکتے تھے اور خداونییشو مسیح ان کے لئے جرور انتظام کر دیتے پربویشو جرور ان کے لئے ہر چیز کو مہویا کر دیتے ان کی ہر جرورت کو پورا کرتے کیونکہ یہ یشو کون ہے یہ وہی یشو ہے جو پانچ روٹیوں سے پانچ ہجار سے بھی زیادہ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں یہ وہ یشو ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں ویہ پربویشو جو کوڑیوں کو شد کر سکتے ہیں ویہ پربویشو ان کی ہر جرورت کو بھی پورا کر سکتے تھے کیونکہ پربویشو نے کہا کہ ان اکاش کے پنکشوں کو دیکھو نہ تو یہ بوتے ہیں نا تو یہ اپنی لیے اکٹھا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا یعنی آپ کا سورگی پتا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے انہیں دیکھتا ہے انہیں سنبھالتا ہے ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے ان کے لیے خانے کو موہیہ کرتا ہے تو یہ پربویشو ان لوگوں کے لیے بھی موہیہ کر سکتے تھے ان کی ہر ضرورت کو پوری کر سکتے تھے لیکن نہیں انہیں ان کی پروسپارٹی جہتا پیاری تھی ان لوگوں کو اپنی پروسپیرٹی اپنا دان دولت جادہ پیارا تھا یشو کے کارن جو ان لوگوں نے خو دیا تھا پیسہ انہیں جادہ پیارا تھا لیکن جو وہ پربو یشو میں پا سکتے تھے نزاد کو ہمیشہ کی زندگی کو اس کی انہوں نے کوئی بھی پروہہ نہیں کی اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ایریا سے چلے جاؤ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم نے ہمارا نقصان کیا ہے اب کئی ایسے ہمارے بھائی مہن ہیں کئی ایسے لوگ ہیں آج بھی جنہیں اپنے ریسورس سے اتنی محبت ہے کہ ان کے پاس مسیح یشو کے لیے جگہ نہیں ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پیسے سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ کام پر جا کر پیسے کمانا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے لیکن خداوند یشو مسیح کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے کچھ لوگ اتنے اٹیچڈ ہیں اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیشنشپس کے ساتھ غلط کاموں کے ساتھ بری عادتوں کے ساتھ کہ وہ انہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں بھلے ہی پربو یشو کو انہیں اپنی ایریا سے اپنی زندگی سے باہر بھیجنا پڑے پربو یشو کو سوکار کرنا انت زندگی کو پانا ہے ہمیشہ کی امید کو پانا ہے اور وہ ہماری سب جرورتوں کو پورا کرنے والا خدا ہے کیونکہ ہم اس کے امبیسیڈر ہیں اور وہ اپنے امبیسیڈرز یعنی اپنے راجدوتوں کی ہر ایک جرورت کو جانتا ہے لیکن پربو یشو ایک فینسلے کو چاہتے ہیں جیزس ڈیمانڈز اچوئیس لاو ہیم اینڈ اس سالویشن اور لاو یور پروسپیرٹی اینڈ یور ویلت نیملی یور پگز تو یہ چوئیس یہ فینسلہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ اس سے پیار کرو اس سے محبت کرو اس کی نزاد کو اس کی اس سالویشن کو پیار کرو یہاں آپ محبت رکھو اپنی دھان دولت سے اپنے پیسے کے ساتھ اپنی نوکری کے ساتھ اپنے رشتوں کے ساتھ چاہے وہ پگز ہی ہیں چاہے وہ سور ہی ہیں جو کہ ٹیمپریری ہے ایک دن ختم ہونے والے ہیں لیکن یہ لوگ جن کے پاس پربو یشو آئے تھے they failed they failed the test اس test سے fail ہو گئے اور میں سوچتا ہوں کہ متی اس بات کو اس لئے یہاں پر ریکارڈ کرتے ہیں کہ کہیں ہم اس test میں fail نہ ہو جائے کہ کہ ہم اس test accept jesus اور reject ہم ہم پربو یشو کو accept کریں گے یہاں اسے reject کریں گے may god bless you all through this message and if you have learned something new تو please اس message کو share جرور کیجئے گا جلد ملیں گے ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ جائے مسئے کی دوسیٰ ہم ہ موسیقی